اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل تو کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب ٹھک تھاک ہوں گے تو آج کی ان خوبصورت بانوں کا راز جی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دیا ہے جی ہاں بلکل میجک اینا بوٹل واقعے میں ہی اس بوٹل میں میجک ہے جو آپ کے اس سمر کا ایکسٹریم ہیئر فول ہو رہا ہے نا اس کو رکے گا اور جی آپ کو تھک ہیئرز ملیں گے لونگ ہیئرز ملیں گے اور بہت ہی پیارے پیارے آپنوں کے بال دیکھ کرنا تو آپ خوش ہو جائیں گے اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہاں پر جائیے فینو گریڈ سیٹس میتھی دانا جی آپ بس باریک والا ہو موٹے والا ہو جس کو آپ میتھرے بولتے ہیں میتھی دانا آپ دونوں ہی یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں سرسوں کا تیل مسٹرڈ آئل آپ چاہیں تو اس کی جگہ کوکونٹ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں یا کوکونٹ آئل یوز کرنا ہے یا آپ نے مسٹرڈ آئل یوز کرنا ہے تیسرے آئل کی یہاں پر آپ کے پاس آپشن نہیں ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے میتھی دانا لینا ہے میں نے یہاں پر ٹو ٹیبل سپون بھر کر میتھی دانا لیا ہے اور آئل جو ہے وہ میرے پاس تھا تقریباً ایک کپ ٹھیک ہے ایک کپ آئل میں جائے گا ٹو ٹیبل سپون بھر کر میتھی دانا ٹیبل سپون جی جو ہم یوز کرتے ہیں کھانے کے لیے چمچ تو اب ہم اس کو اچھے سے کر لیں گے گرائنڈ گرائنڈ آپ نے اس کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے کرنا ہے ایک فائن پاودر بنا لینا ہے تھوڑے پارٹیکلز رہ بھی جائیں تو کوئی پرابلم نہیں جو تو میری فیملی ڈی آئی وائے اس کو لائک کرتی ہے ان کے بالوں میں تھوڑے بہت پارٹیکلز آ بھی جائے نا تو ان کو پرابلم نہیں ہوتی کیونکہ پتا ہے کہ جب ہم واش کریں گے یہ سوک جائیں گے کوم کریں گے تو جی یہ بالکل نکل جاتے ہیں بالوں میں سے یہاں پڑی دیکھیں جی میتھی دانے کو ہم نے جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے پیس لیا ہے اب ہم اس کو سٹریٹ وے ایڈ کر دیں گے جو ہمارے پاس ہے آئل ون کپ آئل میں ٹو ٹیبل سپ بھر کر میں نے ایڈ کی ہیں میتھی دانے کے اب اس کو جیسے مرضی پلس مائنس کر لیں کونٹیٹی کو یہاں پر میں آپ کو سیجیسٹ کروں گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے تھوڑی ہی کونٹیٹی بنایا کریں دیکھ لیا کریں کہ آپ کو چیز سوٹ کر جائے ویسے یہ آلموسٹ سب کو ہی سوٹ کر جائے گی کیونکہ میتھی دانا جو ہے وہ آپ کے بالوں کے لیے کیا ہی زبردست میجک کرتا ہے یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ تھوڑا آپ کے سکیلپ کو ڈرائے کرتا ہے نا تو جن کے ہی ہیر فول بہت زیادہ ہو رہا ہے گرمیوں میں وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو بہت زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے تو آپ کے فالیکلز جو ہیں وہ اپن ہو جاتے ہیں تو یہ فالیکلز کو جو ہے وہ شلنگ کرے گا جس سے آپ کا ہیر فول جو ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے مجھے بہت زیادہ ہوپ ہے کہ ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کا ہیر فول جو ہے وہ سٹوپ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس میں اب ہم ایڈ کریں گے دو ایویون کے کیپسول ٹھیک ہے جی ہمیشہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ایویون کے دو کیپسول سے آپ نے ایڈ کرنے ہیں اگر ایویون کے کیپسول آپ کے پاس نہ ہوں تو آپ ون ٹی سپون اس میں ایڈ کر سکتے ہیں آلمینڈ آئل کا ہر چیز کا میں نے آپ کو یہاں پر بتا دیا ہے اگر اس میں سے کوئی چیز سوپ نہیں کرتی تو آپ نے اس کی جگہ کون سی چیز لے سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دی ہے لیکن اس آئل کو جو ہے تھوڑا سا اس کا بیچ بنائیں اور اس کو یوز کریں ٹرسٹ می یہ آپ کو بہت اچھا لگے گا مجھے کمنٹ آیا تھا کہ آپ نے تھوڑا سا ایج گروپس کا بتا دیا کریں تو بس جی یہ بچوں سے لے کے بڑے بڑوں ہائر ایج کے لوگ جو ہیں وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں سمر میں کیونکہ اگر کسی کا سکیلپ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈرائ ہے تو جی وہ یوز نہیں کر سکتا ہے کیونکہ میتھی دانا جو ہے نا فینو گریٹ سیٹ یہ آلڈی آپ کے سکیلپ کو تھوڑا ڈرائ کرتے ہیں تو اس کو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کوک نہیں کرنا ہم نے اس کو اچھے سکییاں پر مکسنگ کرنی ہے بہت اور جب آپ نے آئل یہ اپنے پلس ماسک ہے آپ نے یہ مطلب ماسک اس اے وے میں ہے کہ آپ نے اس کو یوں مکس کرتے ہوئے میتھی دانے کے ساتھ ہی لگانا ہے جب آپ واش کریں گے تو یہ سارا میتھی دانہ نکل جائے گا اب یہاں پر آپ نے کوئی بھی ایر ٹائٹ جار لینا ہے جس میں آپ اس کو بنا کر رکھیں گے یہاں پر ایک صاف جیم کی اچار کی اس طرح کی کافی بوٹلز جو ہیں وہ آپ کے گھر میں ہی مل جاتی ہیں آپ کو ایک بوٹل میں جو ہے آپ نے یہ سارا آئل ڈال لینا ہے ساتھ ہی یہ جو آپ نے پیسٹ بنا کر اس میں ایڈ کیا تھا نا میتھی دانے کا پاودر وہ بھی آپ نے اس میں ڈال کر رکھ دینا ہے اب آپ نے اس کو بند کر دینا ہے اور جی ہم نے اس کو کیا ہے اتنا یہ سیمپل آئل ہے جو ان سے سٹوڈنٹس کی مجھے بہت زیادہ کمنٹس آ رہے تھے نا آپ بھی ہمارے لیے بتائیں آپ کی جی ویکلی جو روٹین ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ بڑی جلدی شیئر کر دوں گی لیکن یہ جو آئل ہے نا یہ آپ لوگ کے لیے بیسٹ ریک ہے کہ اگر آپ ہوسٹرلز میں بھی رہتے ہیں کہیں بھی رہتے ہیں آپ بہت ایزی لی اس کو دیکھیں بنا سکتے ہیں جب یہ آپ لیتے ہیں میتھی دانا نا تو اگر آپ پنسار سٹور پہ بھی کہنا کہ ہمیں پیسا ہوا اس کا پاودر چاہیے تو اس کا پاودر بھی مل جاتا ہے یہاں پر جی میں نے پانی گرم کر لیا تھا گرم پانی میں آپ نے اس طرح سے بوٹل کو رکھنا ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پندرہ سے بیس منٹ آپ رکھیں گے جس کو آپ کہتے ہیں ڈبل بوائلر پروسیجر جی یہ بالکل وہی ہے آپ چاہتے ہیں تو آپ وہ اس طرح پیالی بھی اس کو رکھ سکتے تھے اس کو بیس منٹ اس میں گرم کر کے پھر ہی بوٹل میں ڈال لیں اگر آپ نے ڈبل بوائلر نہیں کرنا آپ کے پاس اچھی دھوپ آتی ہے اس کو فائف ڈیز کے لیے آپ دھوپ میں رکھیں کمال کے جس کے امیزنگ ریزلٹس ہوں گے لیکن دھوپ میں رکھنا ہے شام ہونے سے پہلے آپ نے اس کو اٹھا لینا ہے تو یہ زبردست سا جو آئل ہے ویک میں آپ نے اس کو دو دفعہ یوز کرنا ہے اوورنائٹ ٹولیٹ کر سکتے ہیں سمر میں تو امیزنگ ریزلٹس ہیں لیکن اگر آپ اوورنائٹ نہیں بھی لگانا چاہتے تو ایٹ لیسٹ اس کو ٹو آرز کے لیے دن کے ٹائم ہی لگا لیں دن ہفتے میں دو دفعہ لگائیں ایک ویک میں ہی آپ کو جو ہے بہت کلیر ریزلٹ مل جائے گا اور آپ کو خوبصورت پیارے گھنے سیاہ لمبے وال مل جائیں گے تو بس جی امید کرتی ہوں کہ یہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں فرنڈ این فیملی کے س ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اور ساتھ میں ہی بیل آئیکن از کو ضرور کلک کیا کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں جی ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا فیس